اسلام علیکم یہ ٹوٹ کے ہر مشکل حل کر دیں گے اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو بلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دونے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں تھوڑا سا گہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے جن کا میدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے آلو کے پانی میں اسپگول ملا کر روزانہ استعمال کریں اور یہ آلو کے پانی اور اسپگول کا مکسچر نہار مو پی لیں زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاس جلا کر اس میں حلدی ملا کر لیپ بنائیں اسے پھر زخم پر لگائیں بلینڈر صاف کرنے کے لیے بلینڈر کی بلیڈ صاف کرنا نہایت مشکل کام ہے کیونکہ اس سے ہاتھ کٹ جانے کا ڈر رہتا ہے بلینڈر میں ڈش واش لکوٹ ڈال کر پانی کے ساتھ پانچ سیکنڈ چلا دیں بلینڈر کی بلیڈ بلکل صاف ہو جائے گی گرم مسالے کو کئی دنوں تک تازہ رکھنے کے لیے اس میں دو تین دانے لونکے ڈال دیں سردیاں آئیں تو سردیوں کے کپڑے نکالے جاتے ہیں سردیوں کے کپڑے نکال کر فورا نہیں پہننے چاہیے بلکہ دھوپ میں کچھ دیر لٹکا دیں جیسے شال اور اونی کپڑوں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہو سکتے ہیں تو دھوپ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ کی سانس پھولتی ہے گردے صحیح سے کام نہیں کر رہے دوپیر اور رات کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اکیس ثابت کالی مرچوں کا کہوہ بنا کر پی لیں پانی میں صرف کالی مرچیں اُبال لینی ہیں دماغی کمزوری چکر اور گستہ زیادہ آنے کی صورت میں روگنے بادام تین چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ ملا کر صبح شام پیئیں بہت فائدہ ہوگا سردیوں میں انڈے کھائیں اس کو جتنا اُبالیں گی اتنی دیر سے حضم ہوگا لہٰذا انڈا اتنا اُبالیں کہ سفیدی جم جائے مگر زردی نہ جمیں بکری کے پائے یا گائیں کے پائے دھونے سے پہلے اچھی طرح آنٹے کی بھوسی لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے تیز گرم پانی میں بھکو دیں یہ آرام سے صاف ہو جائیں گے سوپ یا یخنی اگر بالکل صحیح بنی ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تھنڈی ہو جائے گی تو وہ ہلکی ہلکی جمنا شروع ہو جائے گی ہر جمعے والے دن ناخن صاف کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جمعے والے دن ناخن کٹنے سے انسان جلدی بڑھا نہیں ہوتا ہے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر نہانے کے حیرت انگیز فوائد موسم اگر تھنڈا ہو تو گرم پانی سے نہانا سکون کا باعث بنتا ہے لیکن اگر آپ نہانے سے پہلے اپنے گرم پانی میں نمک شامل کر لیں یہ کام آپ کی صحت کو کئی اچھے فائدے دے سکتا ہے تھنڈا خوشک موسم ہماری جلد کیلئے نقصاندے ثابت ہوتا ہے اس موسم میں جلد پر اکثر سرخپن، الیرڈی، خارش اور خوشکی جیسے مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں نہانے والے پانی میں نمک ڈال دیا جائے اور اس پانی سے گسل کریں تو جلد ان تمام پریشانیوں سے بچنے کا باعث بنے گا آپ کی جلد چمکدار رہے گی بالوں کو بھی فائدہ ہوگا نمک والا پانی مردہ خلیوں کو صاف کرے گا اور نمک والے پانی سے جوڑوں کا درد بھی صحیح رہتا ہے نیند نہ آنا دہی کی بلائی لے کر سر کے اگلے حصے میں مالش کریں نیند لانے کے لیے بہترین دوہ ثابت ہوگی اگر اس میں روگن قدو بھی شامل کر لیا جائے تو فوائد میں اضافہ ہو جاتا ہے مونگ پھلی شگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے مونگ پھلی ہارٹ اٹیک اور فالچ کا خطرہ کم کرتی ہے کھانا پکاتے وقت اگر ایک ممبتی روشن کر کے چولہے کے پاس رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہتی ہے نہار مو امروت کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں